قیامت کے دن لوگ برہنہ جسم ننگے پاؤں اور بے ساکتہ اٹھائے جائیں گے حضرت عائشہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کیا لوگ ایک دوسرے کو دیکھیں گے یا نہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ ایسا سخت دن ہوگا کہ ہر کسی کو اپنی پڑی ہوگی قیامت کا دن ایک خوفناک دن ہوگا اس دن زمین پوری شدت کے ساتھ ہلائی جائے گی زمین کے اندر جو کچھ بھی ہے وہ اسے باہر نکال پھینکے گی حاملہ عورتوں کے حمل گھر جائیں گے دودھ پلانے والی ماں اپنے بچوں کو چھوڑ کر بھاگ کھڑی ہوں گی بڑے بڑے پہاڑ ریزہ ریزہ ہو کر گردو گبار کی طرح اڑ رہے ہوں گے انسان اس حیبتناک منظر کو دیکھ کر پکار اٹھے گا آج کیا ہو رہا ہے اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے اور لوگ تم کو مدہوش نظر آئیں گے حالانکہ وہ نشے میں نہ ہوں گے بلکہ اللہ کا عذاب ہی کچھ ایسا ہوگا کہ اس دن آسمان پھٹ جائے گا تارے بکھر جائیں گے سمندر پھار دیے جائیں گے اور جب قبریں کھول دی جائیں گے اس وقت ہر شخص کو اس کا اگلا پچھلا سب کچھ درہ معلوم ہو جائے گا اثر کا وقت ہوگا پرندے گھر کی جانب لوٹ رہے ہوں گے تاجر مال فروخت کر کے گھر کو لوٹیں گے مائیں بچوں کو گود میں سلا کر بستروں پر دراز ہوں گی تھکے ہارے مزدور کام سے واپس آئیں گے بادشاہ اپنے تخت شاہی پر دراز ہوگا پولیس والے چونکیوں پر پہرہ دے رہے ہوں گے ہر انسان کی خواہش ہوگی کہ وہ جلد سے جلد گھر پہنچے بچے اپنے والد کا انتظار کرتے ہوں گے رات کو کسی گھر میں مہندی لگائی جا رہی ہوگی کوئی بارات آنے کا انتظار کر رہا ہوگا کوئی دکان کو بند کر کے گھر جا چکا ہوگا کسی کی دکان کھلی ہوگی کوئی نیا گھر بنا کر دوسرے گھروں میں شفت ہونے کا انتظار کر رہا ہوگا اس دن ہر کوئی مصروف ہوگا قیامت کی صبح بھی عام صبح کی طرح ہوگی پرندے آنکھیں کھولیں گے مرگ آزان دے رہے ہوں گے چڑیا چہ چہا رہی ہوں گی پہاڑوں کے چشمیں بہر رہے ہوں گے دریاؤں میں تگیانی ہوگی سمندر کی لہریں ایک دوسرے سے کھیل رہی ہوں گی صبح ہوتے ہی لوگ جانوروں کے لیے چارہ لینے کے لیے جا رہے ہوں گے مزدوری کرنے والے مزدور چوک میں جمع ہوں گے گلے سڑے پھل بیچنے والے ریڈی پر پھل لگا کر گھاکوں کا انتظار کر رہے ہوں گے چاند پیسوں کی خاطر عورتوں کے پیٹ پھارنے والا ڈاکٹر بھی مریض کا انتظار کر رہا ہوگا جھوٹ بول کر مال فروخت کرنے والا اپنی کمائی پر خوش ہوگا زنا کرنے والی عورتیں بناو سنگار کر کے گھاکوں کا انتظار کرتی ہوں گی کچھ بدکار مرد شراب کے نشے میں دھوت ہوں گے کچھ زانی مرد زانیاں عورتوں کے پہلوں میں سوئے ہوں گے کچھ لوگ صبح ہوتے ہی کام کروانے والوں سے رشوت کا مطالبہ کر رہے ہوں گے اپنے بچوں کو ایک اچھے مستقبل کی سوچ دینے والے انہیں سکول میں چھوڑ کر جا رہے ہوں گے چوری کرنے والا کسی کی تار میں بیٹھا ہوگا بچے اگوا کرنے والا کسی امیر کے دروازے پر کھڑا ہوگا کھانے پینے کی اشیاء میں ملاوٹ کرنے والا ملاوٹ کر رہا ہوگا کسی کی بہن بیٹی پر نظر رکھنے والا گلے کی نکڑ پر کھڑا اس کا انتظار کر رہا ہوگا وکیل عدالتوں میں بے گناہوں کو پھانسی کی سزا دلوا رہے ہوں گے جج اپنی منصب پر بیٹھا ہوگا فقیر معذور بن کر بھیک مانگ رہے ہوں گے بھوک سے لاچار یتیم بچے کسی کی مدد کا انتظار کر رہے ہوں گے زمینوں پر قبضہ کرنے والے کسی انسان کو قتل کر رہے ہوں گے بےہیا لوگ اللہ کے ڈر کو دل سے نکال کر نیک لڑکی کی زندگی برباد کر رہے ہوں گے بیویاں صبح ہوتے ہی خامد کو زلیل کر رہی ہوں گی بچے باپ کے آگے روٹی کا ٹکڑا پھینک کر جا رہے کوئی نوکری کی وجہ سے پریشان ہوگا کسی کے بچے بھوک سے بلک رہے ہوں گے کوئی زندگی سے چھٹکارہ حاصل کرنے کے لیے ریل کی پٹڑی پر لیٹا ہوگا کوئی صبح ہوتے ہی حکمرانوں کو بھرا بلا کہہ رہا ہوگا دکاندار دکان کو کھولے کا گاہک دکان کے اندر داخل ہوگا وہ کپڑے کے تھان کھول کر اسے کپڑا پسند کرنے کا کہے گا گاہک کپڑا پسند کرنے کے بعد پیسے گن رہا ہوگا دلہن کی سہلیاں اسے ملنے کے لیے گھر میں مجود ہوں گی دوسری طرف براتی دلہن کے گھر جانے کے لیے بیٹھے ہوں گے دلہا باہر شادی کی تیاری کر رہا ہوگا اسبے دستور دنیا کے معاملات جاری ہوں گے اچانک سے ایک حیبتناک آواز آئے گی یہ آواز اس قدر خوفناک ہوگی کہ دکاندار کے ہاتھ سے چیزیں گھر جائیں گی گاہک کے ہاتھ سے پیسے گر جائیں گے کاشتکار کے ہاتھوں سے بیج گر جائے گا دلہن کے گجرے ٹوٹ جائیں گے پالر میں بیٹھا دلہا خوف کے عالم میں باہر باگے گا دلہے کو دلہن یاد تک نہ ہوگی گھر والے بن سور کر بیٹھی ہوئی بیٹی کو بھول جائیں گے ہر طرف خوف کا عالم ہوگی اس آواز کی دہشت سے دل کی دھرکن تیز ہوگی یہ خوفناک آواز پورے جہان کا کلیجہ چیر دے گی یہ آواز اس قدر خوفناک ہوگی کہ آسمانوں زمین کے کلیجے پھٹ جائیں گے پہاڑ میں بہتے ہوئے چشمیں خوشک ہو جائیں گے ماں کے ہاتھوں سے وہ نوالے گھر جائیں گے جو وہ اپنے بچوں کو کھلا رہی ہوں گی اللہ کے سوا ہر انسان اس قدر خوف زدہ ہوگا کہ وہ اپنی جان کو بچانے کی فکر میں ہوگا اپنے گھر کی تعریفیں کرنے والا گھر کو ریزہ ریزہ ہوتے دیکھے گا بادشاہ اپنی بادشاہت کو ختم ہوتے دیکھے گا اس طرح فیل کی یہ اس قدر خوفناک چیخ ہوگی جس سے پوری کائنات میں زلزلہ آ جائے گا اس زلزلے کی شدت میں اضافہ ہوتا جائے گا اس زلزلے سے تمام انسان اور جانور مرنا شروع ہو جائیں گے یہاں کا کہ زمین و آسمان میں کوئی بھی جاندار زندہ نہ بچے گا جب اللہ کا عذاب آئے گا کوئی بھی بھاگ نہ سکے گا پھر اللہ تبارک وطالعہ ارشاد فرمائے گا آج اگر بھاگ سکتے ہو تو بھاگ کر دکھاؤ آج اگر چھپ سکتے ہو تو چھپ کر دکھاؤ آج کوئی بھی نہیں بھاگ سکتا آج موت کا دن ہے آج کائنات کی ہر چیز کو موت ہو جائے گی آج موت کی چکی نے سب کو پیس کر رکھ دینا ہے آسمان سے ستارے اور سیارے ٹوٹ کر گھر پڑیں گے پہاڑ روئی کی طرح اڑتے پھریں گے پوری کائنات موت کے آگوش میں چلی جائے گی قیامت کے دن چاند بھی ٹوٹ کر بکھر جائے گا اس دن اسرائیل تمام لوگوں کی روحوں کو قبض کریں گے شیطان کی روح بھی قبض کر لی جائے گی اسے اتنی تکلیف ہوگی جتنی دنیا کے تمام انسانوں کو موت کے وقت ہوگی چھے ماہ تک سور پھونکے جانے کے بعد دنیا کی ہر چیز ریزہ ریزہ ہو جائے گی پھر اللہ تعالیٰ کی آواز آئے گی کہ جبرائیل سے کہو مر جائے مکائل سے کہو کہ مر جائے یہ سن کر اللہ کا عرش کام پھٹے گا کہنے لگے گا یا اللہ کیا جبرائیل بھی مر جائے اور مکائل بھی مر جائے یا اللہ تو ان کو تو بچا لے اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کھاموش ہو جاؤ آج میرے عرش کے نیچے کوئی بھی نہیں بچ سکتا اس وقت جب اللہ کی ذات کے سیوا کوئی باقی نہیں رہے گا تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہاں ہے حکومتوں کے دعوے دار اور بادشاہ کس کے لیے آج کی سلطنت ہے اللہ تعالیٰ فرمائے گا تمام سلطنت خدا وحد کا ہار کے لیے ہے اس کے بعد ایک وقت تک اللہ کی ذات مجود رہے گی پھر کچھ عرصے کے بعد اللہ تعالیٰ تمام چیزوں کو دوبارہ پیدا کرے گا زمین اس وقت ایسی ہوگی کہ اس میں درختوں پہاڑوں اور سمندروں کا نام و نشان تک نہیں ہوگا اللہ تعالیٰ جس جس مقام سے چاہے گا لوگوں کو زندہ کرے گا انسانوں کو ریڈ کی ہڈی سے زندہ کیا جائے گا تمام جسم تیار ہو جائیں گے تو سب روحوں کو سور میں رکھا جائے گا اس کے بعد اللہ تعالیٰ اسرافیل کو حکم دیں گے کہ سور کو پوری قوت کے ساتھ پھونکو پھر اللہ تعالیٰ فرمائیں گے قسم ہے میری عزت و جلال کی کوئی روح بھی اپنے دھانچے کے علاوہ کہیں نہ جائے اللہ تعالیٰ کا یہ حکم سن کر تمام روحیں اپنے اپنے جسموں کو چلی جائیں گی پھر تیسری بار اسرافیل سور پھونکیں گے تمام لوگ قبروں سے نکل کر زندہ ہو جائیں گے ایک اور بھی روایت ہے کہ تمام فرشتے مر جائیں گے سوائے اسرائیل کے اسرائیل کی ٹانگیں بکری کے بچے کی طرح کانپ رہی ہوں گی پھر اللہ تعالیٰ پوچھے گا کون ہے باقی تو جواب میں اسرائیل کہیں گے بس اب تو میں ہی باقی ہوں پھر اللہ تعالیٰ کہے گا چل تو بھی مر جا تو بھی میری ایک مخلوق ہے پھر اللہ تعالیٰ کہے گا کوئی ہے میرا شریک تو لے پھر اللہ تعالیٰ زمین اور آسمان کو ایک جھٹکہ دے گا اور کہے گا کہ میں بادشاہ ہوں ہے کوئی میرا شریک تو سامنے آئے ہے کوئی میرا شریک تو سامنے آئے لیکن اس دن کوئی آواز نہیں آئے گی اس دن تنہا صرف اللہ کی ذات باقی ہوگی خواتین و حضرات یہ وہ دن ہے جس کا آنا مقرر ہے جس کے بارے میں ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں پہلے سے آگاہ کیا ہوا ہے ترکی میں ایک چھوٹا سا زلزلہ آیا ہزاروں کی تداد میں لوگ اس دنیا سے رخصت ہو گئے ترکی کا ایک آدمی جس نے اپنی آنکھوں سے یہ زلزلہ دیکھا کہنے لگا میری آنکھوں کو ایسا دکھائی دینے لگا جیسے قیامت کا آگاز ہو چکا ہے توبہ کا دروازہ بند ہو گیا ہے میرے گھر کے تمام افراد میری آنکھوں کے سامنے اس دنیا سے رخصت ہو گئے صرف میرا ایک بیٹا بچا تیس سیکنڈ کے لیے اگر اللہ تعالیٰ نے زمین کو ہلایا تو یہ امارتیں ریت کے ٹیلے کی طرح بکھرنے لگیں کل قیامت کو کیا منظر ہوگا